اسلام علیکم میرا نام ہے جبیری عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن ناظرین آج سے تقریباً ساڑھے چار سال پہلے ناسا نے اپنے نیکسٹ جنریشن سپیس سوٹس کی نکاب کشائی کی جسے خلاب آزوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ وہ اسے پہن کر چاند پر چل سکیں لیکن اس کے کافی عرصے بعد تک سپیس سوٹس کی دنیا میں جیسے خاموشی چھا گئی اور کوئی بھی نیا سپیس سوٹس دیکھنے کو نہیں ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ ناسا سپیس سوٹس بنانے کے لیے بجٹ سے کئی بلین ڈالر سے زیادہ خرج کر چکا تھا ناظرین ناسا نہ صرف اضافی رقم خرج کر چکا تھا بلکہ وہ یہ پروگرام مکمل کرنے میں بھی تیشدہ وقت سے بیس مہینے پیچھے تھا بس پھر کیا تھا؟ ناسا نے چاند پر جانے والے اگلے مشن یعنی آٹمیس مون مشن کے لیے مختلف کمپنیوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا تاکہ اس مشن کے لیے بہترین سے بہترین خلائی سوٹ وقت پر تیار کیا جا سکے ناظرین اس وقت سپیس ایکس کے پاس پہلے سے ہی ان کا اپنا آئی وی اے سوٹ تھا لہٰذا آپ سوچیں گے کہ سپیس ایکس کا ناسا کے ساتھ شراکت داری کر کے ای وی اے سوٹ بنانا اگلا مرحلہ ہوگا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سپیس ایکس نے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کوشش تک نہیں کی جس کی وجہ یہ تھی کہ ناسا کے اس مقابلے کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی سپیس ایکس کمپنی ای وی اے سوٹ بنانے کی کوشش میں تھی لیکن وہ اسے اپنے طور طریقوں اپنے میار اور اپنے انداز سے بنانا چاہتی تھی جیسا کہ اس کمپنی نے پہلے بھی ایک آئی وی اے سپیس سوٹ تیار کیا تھا ناظرین آپ یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر یہ آئی وی اے اور ای وی اے سوٹ میں کیا فرق ہے تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل سپیس سوٹ کی تین اقسام ہوتی ہیں جنہیں آئی وی اے، ای وی اے اور آئی ای وی اے سوٹ کہا جاتا ہے آئی وی اے سوٹ دراصل انٹرا وہیکلر ایکٹیوٹی سوٹ ہے یعنی اسے خلا میں جانے والے سپیس کرافٹ کے اندر ہی پہنا جا سکتا ہے اور اسے پہن کر کوئی بھی خلاباز سپیس کرافٹ سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اسے سپیس کرافٹ کے اندر پہننے کے لیے ہی ریزائن کیا گیا ہے ای وی اے سوٹ ایکسٹرا وہیکلر ایکٹیوٹی سوٹ ہے جسے خلاباز سپیس کرافٹ سے باہر نکلتے وقت پہنتے ہیں تاکہ باہر کے محول کا مقابلہ کر سکیں جبکہ آئی ای وی اے سوٹ انٹرا ایکسٹرا وہیکلر سوٹ ہے جسے خلائی گاڑی کے اندر اور باہر پہنا جا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سپیس ایکس کمپنی نے کس طرح سپیس سوٹ کو ڈیزائن کیا اور سپیس ایکس نے یہ اچھیبمنٹ کیسے حاصل کی سپیس ایکس کمپنی نے سن 2015 سے ہی سپیس سوٹ کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے اس کمپنی نے ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے کاؤسٹیوم ڈیزائنر جوس فرنانڈس کو ہائر کیا کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ کمپنی ایک سوٹ برانے میں کامیاب ہو گئی جو باقی سب ہی کمپنیوں کی نسبت زیادہ پائدار تھا اس کے بعد اس سوٹ کو سپیس ایکس انجینئرز کی ایک ٹیم کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اسے سپیس میں موجود حالات کے مطابق ڈھالا جا سکے ناظرین یہ بات یاد رہے کہ اتدائی طور پر یہ ای وی اے سوٹ نہیں بلکہ آئی وی اے سوٹ ہے اور یہ خلابازوں کو سپیس کرافٹ کے اندر زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے جبکہ خلاباز اسے پہن کر سپیس کرافٹ سے باہر نہیں نکل سکتے اگر سپیس ایکس کمپنی کے سوٹ کو دیکھا جائے تو یہ باقی کمپنیوں کی نسبت بہت زیادہ آرام دے پائدار اور پرسکون ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کمپنی ایسا سوٹ بنانے میں کس طرح کامیاب ہوئی تو اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر اس کمپنی نے یہ سوٹ ڈیزائن کس طرح کیا ناظرین اس سے پہلے جتنے بھی سپیس سوٹ بنائے جاتے تھے وہ سب ہی ایک ہی سائز کے ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سوٹ کو بنانے پر بہت زیادہ خرچاتا تھا اور کوئی بھی کمپنی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہر ایک خلاباز کے لیے الگ سے سوٹ تیار کیا جا سکے لہٰذا جو بھی کمپنی خلای سوٹ بناتی تو سب ہی کا سائز ایک جیسا ہوتا تھا جبکہ باقی خلاباز جب انہیں پہن کر چلتے تھے تو وہ انکمفٹیبل محسوس کرتے تھے اور بعض اوقات تو زخمی بھی ہو جاتے تھے لیکن سپیس ایک سے کیسی کمپنی ہے جو ہر سوٹ کو خلاباز کی جسامت اور سائز کو متنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتی ہے تاکہ وہ اسے پہننے کے بعد کمفٹیبل محسوس کر سکے جب بھی اس پیس سوٹ کو ڈیزائن کرنے کی بات آتی ہے تو کمپنیوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ خلاباز کی موبیلٹی ہے یعنی اس سوٹ کو پہننے کے بعد اس کی مومنٹ ہے کیونکہ جب بھی سوٹ پر پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا یا گیسز بھری جاتی ہیں تو یہ غبارے کی طرح پھول کر سخت ہو جاتا ہے اور اس صورتحال میں خلاباز کے لیے حرکت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب بھی خلاباز اپنے کسی جوائنٹ یعنی البو یا ٹانگ کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے تو سوٹ کا والیوم کم ہو جاتا ہے اب سوٹ تو مکمل طور پر سیل ہوتا ہے اور اس میں موجود ہوا کے لیے باہر نکلنا ناممکن ہوتا ہے لہٰذا سوٹ میں موجود ہوا یا گیس اس حرکت کے خلاف مضمت پیدا کرتی ہے اور خلاباز کے لیے بازو یا ٹانگ کو حرکت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی سالوں سے سپیس سوٹ کو ڈیزائن کرنے والے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بڑے جوائنٹس کے لیے جیسا کہ البو اور کندے کا جوائنٹ اس سوٹ میں بیارنگز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سوٹ کا والیوم کم کیے بغیر بہ آسانی حرکت دی جا سکے جبکہ چھوٹے جوائنٹس یعنی انگلیوں کے جوڑوں کے لیے سوٹ میں موجود دستانوں میں ربڑ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایسٹرونوٹس کی انگلیاں آسانی سے مڑ سکیں ناظرین باقی کمپنیوں کے سوٹ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ سوٹ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور اگر کوئی سوٹ کسی ایسٹرونوٹ کو فٹ نہ ہو تو اس کے سوٹ میں موجود جوائنٹس اس کے جسم میں موجود جوائنٹس کی جگہ پر نہیں ہوتے جس کے نتیجے میں اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اگر بات کریں سپیس ایکس کمپنی کی تو اس کا ہر سوٹ خلاباز کے سائز کے مطابق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سوٹ کو پہن کر کو بہتر بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ سوٹ میں ہوا کو کم کر دیا جائے ایسا کرنے سے خلابازوں کی مومنٹ تو بہتر ہو جائے گی لیکن یہ ایک طرح کا رسک ہے جس کی وجہ سے خلاباز ڈی کمپریشن سکنس کا شکار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود نائٹروجن حل ہو کر بابلز کی شکل اختیار کر کے ہون کی نالیوں کو بلوک کر سکتی ہے یہی مسئلہ سمندری اوتاہوروں کو بھی پیش آتا ہے جب وہ بہت زیادہ گہرائی سے واپس زمین پر لوٹتے ہیں کیونکہ سمندر کی گہرائی میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ زمین کی سرفس پر یہی پریشر بہت کم ہو جاتا ہے یہ رسک جان بیوہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے خلابازوں اور سمندری اوتاہوروں کو سوٹ پہنے سے پہلے بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن گیس انہیل کروائی جاتی ہے تاکہ جسم میں موجود نائٹروجن گیس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے ناظرین زمین پر ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں اکیس فیصد آکسیجن جبکہ اٹھتر فیصد نائٹروجن گیس موجود ہوتی ہے جو کہ سپیس سوٹ میں پریشر بہت کم ہوتا ہے تو خلاباز سانس لیتے ہوئے ضروری مقدار میں آکسیجن حاصل نہیں کر پاتا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زیادہ تر خلای سوٹ میں جو ہوا بھری جاتی ہے وہ پیور آکسیجن گیس کی ہوتی ہے لیکن سپیس ایکس کمپنی اپنے سپیس سوٹ میں آکسیجن اور نائٹروجن گیس کو مکس کر کے بھرتی ہے تاکہ خلاباز کو سانس لینے میں دشواری پیش نہ ہو اور جب بھی وہ سانس لے تو ضروری مقدار میں آکسیجن گیس کو بہ آسانی انہیل کر سکے ناظرین سپیس ایکس سوٹ اپنی اس خوبی کی وجہ سے سب سے بہترین مانا جاتا ہے کہ یہ پریشر کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے سوٹ پر بہت سے والز اور پائپس لگے ہوتے ہیں تاکہ سوٹ میں موجود ٹیمپریچر اور پریشر کی ضروری مقدار کو برقرار رکھا جا سکے ان سبھی والز اور پائپس کو ایک سنگل پورٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں ہوا کی سرکلیشن کے لیے ایک سوراخ موجود ہوتا ہے پاور اور کمینیکیشن کے لیے ایک کنیکٹر لگا ہوتا ہے اور ایک پورٹ موجود ہوتا ہے جو امرجنسی حالات میں سوٹ کو پھولانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سوٹ میں ایک کارڈ یعنی سٹرپ لگی ہوتی ہے جو اسے سپیس کرافٹ کی سیٹ کے ساتھ جوڑتی ہے اس پٹی کو امبلیکل کارڈ کہا جاتا ہے اس میں بہت سے سنسر لگے ہوتے ہیں جو سوٹ میں موجود ٹیمپریچر اور پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں ناظرین اس سوٹ کے ہیلمٹ میں بھی ٹیمپریچر اور پریشر سنسر موجود ہوتے ہیں جو سپیس کرافٹ کو ہر وقت انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور خلابازوں کو مینولی ٹیمپریچر یا پریشر کو ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ خود بہت ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے دوستو ڈیزائنرز کو اس سوٹ میں بہت بھاری بھرکم والز بھی نہیں لگانا پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ سوٹ سپیس شٹل سوٹ کی نسبت بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس کا وزن صرف دس کلوگرام ہوتا ہے جبکہ سپیس شٹل سوٹ کا وزن 42 کلوگرام ہوتا ہے اگر بات کریں ناسا کے سپیس شٹل سوٹ کی تو یہ بہت بھاری بھرکم تو ہوتا ہی ہے لیکن اسے پہننے میں بھی بہت مشکل درپیش آتی ہے اسے پہننے کے لیے باقاعدہ طور پر کئی ٹیکنیشنز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سوٹ پہننے میں کم از کم 20 منٹ لگ جاتے ہیں مزید یہ کہ اس سوٹ کے ساتھ گلفز اور ہیلمٹ کو الگ سے پہننا پڑتا ہے جبکہ اگر بات کریں سپیس ایک سوٹ کی تو یہ سوٹ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور اس سے خلاباز بغیر کسی مدد کے بہ آسانی چند منٹوں میں پہن لیتے ہیں مزید یہ کہ اس سوٹ میں ہلمٹ اور گلفز سوٹ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی اور لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ